بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں آج میں کوکنگ مدھینہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ترکش کباب کی ریسپی جیسے دانا کباب بھی کہتے ہیں بہت ایزی اور اپنے پاکستانی طریقے سے بنانے کی لئے آپ کوشش کی ہے تو آپ کے لئے وہ میں تیار کرنے لگ ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور میرے چینل کو بہت زیادہ پرموٹ کرنا ہے جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو لائک بھی کیا کیجئے تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہیں یہ جو سب سے جو مین چیز ہے اس کی وہ ہے چکن چکن بریسٹ ہے یہ جو ہے یہ میں نے دو فیس لیا ہے اس کے میں نے اوپر رکھے فریز کر لیا ہے اب میں اس کو گریٹر کی مدد سے آپ کو کیما بنانا بتاتی ہوں کیونکہ ہم لوگ بزار سے بھی کیما لے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی طریقہ ہو جس طرح بھی لیکن اس کے لئے ہمیں بری کیما چاہیے ہوگا جو ڈبل مشین کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے بلکل فائن چوب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں اس کو اس طرح سے چوب کر لوں گی یہ میں آپ کو اس کی دکھاتے بھی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے بلکل فائن چوب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی کباب بنانے کے لئے باقی میں اس کو سارا چوب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیما ہمارا چوب ہو گیا یہ دیکھیں اس کی فائن کتنا فائن چوب ہو گیا یہ کیما ہمارا ریڈی ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چکندر یہ چکندر لیا ہے میڈیم سائز کا چھوٹا سا یہ چکندر ہے اس کو میں آپ گرینٹ کر کے تو اس میں ایڈ کریں گے تو میں اس کو گرینٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ چکندر میں نے چوب کر لیا ہے اب میں اس کو اس کا پانی رموک کر کے اس کے اندر یہ ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ادھر کلسن کا پیسٹ تقریباً یہ ایک ٹی سپون ہے اس کے بعد یہ ٹوماتو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہ ہری میرچ ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم لوگ یہ ہرا دھنی ہے یہ چوب کیا ہوا یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہ پیاز ہے اس کو میں نے چوب کر کے اس کو رموک کر لیا آپ اس کو چاپر میں چوب کر لیا گرینٹ کر لیا جس طرح آپ کا دیل کرتے وہ کر لیا میں نے اس کو یہ کر کے پانی رموک کر کے تو اس کے اندر ایسے دارچینی پاورڈر ہے کالی میرچ ہے یہ سر بھی چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ سارا مسالہ اس میں اپنے ہوشک دنیا زیادہ ڈال لیں کیونکہ اس کا اروما جو ہے وہ بہت کمال کا آتھا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک انڈا یہ اس میں ساری چیزیں میں بعد میں مکس کروں گی ٹیک ہے اس کے بعد میں چنے یوز نہیں کیا اس میں بریڈ کا سلائس یوز کر رہی ہوں ٹیک ہے اس کو میں نے یہ سوفٹ کر کے پانی میں تو یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ ایک بریڈ کا سلائس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ سارے چیزوں کو ابھی میں نے اس میں نمک میرچ ایڈ کرنی ہے پہلے میں اس کو مکس کر لوں وہ بھی میں آپ کو ڈال کے تو دکھاتی ہوں آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے ہی آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اسے کونٹیٹی کے کارڈنگ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کباب جو ہے وہ سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں لیکن آپ اپنے حساب سے اس میں نمک میرچ ایڈ کر دے گا یہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں یہ خلدی جائے گی اس کے بعد یہ میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ میرچوں کا ایڈ کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے تاکی اس میں سموک جو ہے اس کی سمیل لائے اس کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً ٹیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کباب کی شیف دیں گے یہ میں اس میں کوئلہ رکھ رہی ہوں سموک دینے کے لیے اس پر اوئل تھوڑا سا ڈالیں گے اور ہم لوگ اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے کور کر دیں گے اس طرح سے دھوانے چاکے کیمہ میں نے آپ کو دکھا دیا کوئلے کا دھوان دے کے ہم لوگوں نے اس کو فریج میں رکھ دیا 20 منٹ کے لیے اب میں جو دیسی جو گاڑا کے لیے دکھانے جاری ہوں آپ کو یہ میں نے پین کے اندر نمک ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر آپ لوگ اس کے اوپر چاہے کچھ نہ رکھیں اسی طرح سیکھے بنا کر رکھ لیں یا اسی طرح یہ میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے تو آپ کو یہ سی کباب بناتے ہوئے دکھاتی ہوں یہ سٹکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو میں نے گھر پہ تیار کیوسئی ہے اسی کے اوپر ہم لوگ یہ ترکش کباب بنائیں گے یہ سٹکس میں نے آپ کو دکھائی ہے جو میں نے گھر پہ تیار کیو ہے اس کے اوپر میں آپ کو کباب لگانا دکھا رہی ہوں یہ میں نے ایک بنا لیا ہے اب یہ میں دوسرا تیار کر رہی ہوں تو آپ کو سارے اس کے اوپر لگا کے تو میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ یہ بہت اچھی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم لوگ اس کے اوپر اس طرح سے رکھتے جائیں گے ہم یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ ہمارے کباب جو ہے وہ نمک کے اوپر تیار ہوتے جائیں گے ہمارا تیسی جگار ہے آپ اس کو کوکنگ ریز کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈریکٹ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کتنے کباب ریڈی ہوئے ہیں یہ میں اس کے اوپر آئل لگا آرہی ہوں بس ہمارے یہ دن ہو چکے ہیں دو تین منٹ بعد میں آپ کو اس کے فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہمارے دانہ کباب ترکش ریسپی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے جزاکراللہ موسیقی 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 موسیقی